اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیکٹیریل فلورا آف ہیومن یاد رہے یہ ڈسکشن ایمڈی کےٹ پوائنٹ اف یو سے ہم کر رہے ہیں اور یہ فیڈرل بورٹ بائیلو جی کی بک سے ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو بیکٹیریل فلورا آف ہیومن کو آج کی اس لیکچر میں ڈسکس کرنے جائیں گے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے ایس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکیں تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیکٹیریال فلورا آف ہیومن بیکٹیریال فلورا آف ہیومن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ہم فلورا کو ہم باقیدہ ڈسکس بھی کریں گے دیکھیں فلورا وہ ہوتا ہے وہ بیکٹیریہ جو نورملی ہماری بوڈی میں پائے جاتے ہیں وہ بیکٹیریہ جو نورملی ہمارے لئے نقصان دے نہیں ہے عام طور پر یہ نورملی بیکٹیریہ ہماری بوڈی میں جو پائے جاتے ہیں وہ کلاتے ہیں فلورا دیکھیں بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انسان کے پوری جسم میں جتنے سیل ہیں ان کے تمام سیل کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ سیل اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے ہوئے ہیں بیکٹیریل سیل کے رکھیں دیکھیں یہ بات کو سمجھنا انڈرسٹینڈ کریں کہ ہیمن بوڈی کے اندر ایک ٹریلین سیل ہیں انسان کی جسم میں ایک نارمل انسان کی بات ہو رہی ہے تو اسی کی بوڈی کے اندر ٹین ٹریلین بیکٹیریل سیل ہیں مطلب دس گناہ ہمارے اپنے سیل کے مقابلے میں بیکٹیریل سیل ہمارے جسم میں دس گناہ کیا ہے زیادہ ہے With large number of bacteria on the skin اور یہ بیکٹیریا کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ skin پہ ہوتی ہے and digestive system کے track میں ہوتی ہے نارمل فلورا is a term used to describe the various bacteria and fungi that are permanent resident of certain body parts نارمل فلورا کا جو term استعمال کرتے ہوا کیا ہے used to describe the various bacteria مختلف bacteria کے لیے and fungi fungi بھی ہو سکتا ہے that are permanent resident of certain body parts جو کہ body کے مختلف parts میں مستقل طور پر پائے جاتے ہیں especially the skin اوروفیرنگز کولون اور ویجینہ especially یہ skin پر اوروفیرنگز فیرنگز اور پارٹ کی بات ہو رہی ہے کولون جو کہ digestive system کا پارٹ ہے ویجینہ جو کہ female کا reproductive part ہے اس میں پائے جاتی ہے some of the member of normal location یاد اکھیں کہ normal flora میں کون کون سا بیکٹیریا کہاں پائے جاتا ہے یہ بھی یمڈی کےٹ کا بڑا اہم سمال ہوتا ہے members of normal flora normal flora and anatomical location مثال کے طور پر clostridium species کہاں ہم بات کرتے ہیں یہ کہاں پائے جاتے ہیں کولون میں estericia coli and other coliform اسی کی فیملی کے جو دوسرے بیکٹیریا ہے اور estericia coli کہاں پائے جاتے ہیں کولون ویجینہ outer urethra lactobacillus اسپیشیز کہاں پائے جاتے ہیں mouth میں کولون میں اور ویجینہ میں staphylococcus aureus یہ بھی بیکٹیریا ہے جو کہ نوز اور سکن پر پائے جاتا ہے enterococcus fecalis کولون میں پائے جاتا ہے viridens streptococci viridens streptococci جو ہے وہ mouth اور mouth اور nasopharynx پائے جاتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سا بیکٹیریا کہاں پائے جاتا ہے یہ mdkate کا mcq بن کر آسکتا ہے آئیے اب ہم ڈسکس کھنے جا رہے ہیں benefits of the bacterial flora to human یہ جو commonly جو بیکٹیریا پائے جاتا ہے جو کہ normal flora ہے اس کے کیا فائدہ ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں the member of some normal flora play a role in the maintenance of health health کی maintenance میں بڑا انکردار ہوتا ہے and the causation of disease in three significant way تو ہم نے کہ یہ normal flora ہے یہ maintenance of health and the causation of disease in three significant way یعنی یہ بیماری بھی cause کر سکتے ہیں اور یہ health کو maintain بھی لگ سکتے ہیں کیسے they can cause disease یہ بیماری کر سکتے ہیں especially in having an impaired immune system and weak یہ بیماری cause کر سکتے ہیں اگر انسان کا immune system کیا ہو immune system جو صحیح نہ ہو impaired ہو خراب ہو یا کمزور ہو فیبل individual کمزور کہتے ہیں کھانا اگر صحیح سے نہیں کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے تو یہ ہوتا اگر کھانا صحیح سے نہیں کھائیں گے تو کیا ہو گا immune system کمزور ہو گا immune system اگر کمزور ہو گا تو ہمارے اپنے ہی normal flora ہمیں فائدہ پہنچانے کے بجائے کیا کر دیں گے بیمار کر دیں گے although these organisms are non pathogen in their usual location حالان کہ یہ organism non pathogen ہیں یہ جو اپنی normal location پہ بیماری cause نہیں کر سکتے they can be pathogen in other part of the body یہ اپنی normal location پہ pathogen نہیں ہے non pathogen بیمار نہیں کرتے لیکن اگر ان کی location change کر دی جائے تو یہ بیمار کر سکتے مثال کے پہلے سفائی کرتا پائیو دین سے یا کسی بھی انٹی سیپٹک سلوشن سے کسی بھی انٹی سیپٹک سلوشن سے کیا کرتا سکن کی سفائی کرتا اور انجیکشن لگاتا کیوں کیونکہ اس پہ اس پہ staphylococcus aureus نام کا کیا ہے اس skin پر یہ بیکٹیریا موجود ہے اب آپ بگیر آپ نے انجیکشن لگا دیا تو یہ بیکٹیریا خون میں شامل ہو جائے گا اور بیماری کوز کرے گا تو اس کی صفائی وہاں کیا ہے ضرور یہ انجیکشن لگا ہے they constitute a protective host they constitute a protective host defense mechanism یہ باقاعدہ protective host یعنی جس جاندار کے جسم میں پائے جاتے ہیں اس کی protective mechanism میں بڑا اہم گرداد ہ interfere with colonization by pathogenic bacteria یہ non-pathogenic bacteria normal flora یہ کیا کرتے ہیں یہ جگہ occupy کر لیں اب بیماری پیدا کرنے والے جو بیکٹیریا ہیں اگر اس جگہ کو colonize کرنا چاہتے ہیں اس جگہ پر اپنی colony بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کو colony بنانے نہیں دیتے ہیں the ability of members the ability of the members of the normal flora to limit the growth of pathogen is colonization resistant یہ دکھے گا normal flora جو ہے وہ pathogenic organism کو کورس سے نہیں گا pathogenic organism کو colony بنانے نہیں دیتے ہیں اس پورے process کو نام دیتے ہیں colonization resistance if the normal flora is suppressed پیتھوجین میں grow and cause disease اور اگر normal flora والے جو bacteria ہیں اگر کسی بھی وجہ سے ان کی تاٹات کم ہو جاتی ہے تو پیتھوجین کیا ہو جائیں گے اسی جگہ پہ گھر ہو ہو جائیں گے اور وہ کیا کر دیں گے بیماری پیدا کریں گے they serve a nutritional function یہ nutritional function کے K produce کرتے ہیں Poorly nourished people who are treated with oral antibiotics can suffer vitamin deficiency as a result of the reduction of the normal flora کہتے گے ضروری antibiotic استعمال نہیں کرنے چاہلے کہتے کس لوگ ہوتے چھوٹی بات پہ جو الگ الگ antibiotic استعمال کر دیتے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ انسان جو صحیح کھانا پینا بھی نہیں کر رہا اور چھوٹی بات بھی کیا کرتا ہے Antibiotic استعمال کرتا ہے تو Antibiotics کا گیر ضروری استعمال Antibiotics کا گیر ضروری استعمال کیا کرتا ہے یہ ہوتا ہے Reduction in the normal flora پیتھوجینک بیکٹیریا کو ماننے کے ساتھ جو normal بیکٹیریا جو بیکٹیریا کم ہو جائیں گے تو وائٹیمین کون بنا رہے ہمارے جسم میں بیٹیمین بی اور وائٹیمین کے جو ہے یہ انٹسٹائن میں پائے جانے والے بیکٹیریا کیا کرتے بناتے ہیں لہذا ضروری ضرور سے زیادہ Antibiotics استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے فائدہ جو ہے گوست تو یہاں جا کر آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نارمل فلورا والے بیکٹیریا کے بارے میں ڈسکشن کی انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہم فیڈرل بورٹ بیالوجی کی بک سے ڈسکس کریں گے وہ ہوگا کنٹرول آف ہارنفل بیکٹیریا ہارنفل بیکٹیریا کو کس طریقے سے روکا جائے تو اس لیکچر کو بھی دیکھنا مت بھولیے گا اللہ حافظ